اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب والدین اولادوں پر توجہ دینا چھوڑ دیں اسادسہ کا کام ہی یہی ہو کہ وہ ان سٹوڈنٹس کا استعمال کرنا اور ان کو بجائے اس کے کہ بہتر راستے کی طرف قائد کریں برائی کی طرف قائد کرتے ہوں تب پھر سٹوڈنٹس ایسی ہی ہوتی ہیں اور پھر یہ آنے والی نسلوں کے لیے خطرہ سمجھی جاتی ہیں بجائے اس کے کہ آنے والی نسلوں کی تربیت میں ان کی عالی تعلیم کوئی اہم رول ادا کر سکے اب جو اپنے جسم کے ابھار پر یہ ساری چیزیں لکھوا لکھوا کے گلی محلوں میں ناچے گی گھومے گی اور اپنی دوستوں میں اور کالیجز کے باقی سٹوڈنٹس کے بیچ میں چاہے گی اس کی کیا عزت رہ جائے گی ہمیں بتاتے ہوئے حیاء آ رہی ہے لیکن انہیں لکھواتے ہوئے یا یہ کام کرتے ہوئے حیاء نہیں آتی کہاں سے لاتی ہیں یہ اتنی بڑی بغیرتی کہاں سے آتی ہیں اس قوم کو ایسی سوچیں جو سوائے شیطان کے نقش قدم پہ چلنے والوں کے کسی کو نہیں آ سکتی کیوں آخرکار یہ اتنی بیراروی کا شکار ہو چکی ہے قوم آخرکار کیوں ہمیں خدا خوفی نہیں آتی کیا ملک میں موجودہ وقت میں فستائیت کے اس نظام سے بڑھ کے عذاب کوئی ہو سکتا ہے پورٹس کا حق چھین لیا گیا آفتوں پہ آفتیں ٹوٹ رہی ہیں ہمارا مستقبل بھی خطرے میں ہے ہمارا حال بھی خطروں سے لبریز ہے کب ہم صدھاریں گے اپنے آپ کو کب ہم برائیوں اور اچھائیوں میں فرق کرنا سیکھیں گے کب یہ قوم راہ ہدایت پر جانے کی کوشش کرے گی ہمیں تو اسی دن کا انتظار ہے جس دن ان ساری چیزوں کو کنڈیم کرنے والے لوگ اٹھ چائیں گے بجائے اس کے کہ میوزک کے نشے میں تو تن لوگوں کو نائس نائس کر کے شباشی دے کر چرم میں شریک ہوں انہیں کنڈیم کر کے ان کے ان کرتوتوں کو برا کہیں تاکہ یہ ڈی موٹیویٹ ہو سکیں اور ایسی چیزوں سے بچ سکیں جو آنے والے وقت میں ہمارے گھروں تک کو نگل سکتی ہیں آج کی ورائی پر آپ اپنی آراز رورت دیجئے گا سے آگے بھی لاسمن شیئر کیجئے افیرنس کے لئے شیئر کیجئے گا ہم آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتے سوائی یہ کہ ہر شخص اپنے لئے بہتر اور اپنی فیملی کے لئے بہتر سوچ سکیں